اب جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز پڑھنے والے ہیں وہ پڑھنے والے ہیں ای روپے یہ ای روپے ہے کیا یہ موڈی جی نے ای روپے بنایا ہے کیسے ڈبلپ ہوگا ای روپے کیسے اس کا بیوگ ہوگا ای روپے کا کیسے ہم اسے کریں گا آج تو ہم اس کی پوری چیز چیک کریں گے ای روپے ہے کیا میں آپ کو ایکزامپل کے طور پر سمجھاؤں گا ابھی ای روپے کے اندر ہے کیا انڈیا ہے گورننٹ نے ایک لانچ کیا ہے الیلیکٹرونک باؤچر تو باؤچر یاد رکھو پہلے اس کو نام دیا گیا ہے ای روپے نام دیا گیا ہے اور یہ ڈیجیٹل باؤچر ہوگا یہ بھی یاد رکھو تو باؤچر کیسے ہوتے ہیں ٹھیک آپ کو آگے بتاؤں گا اور انڈیا کوئی پہلی کنٹری نہیں ہے ایسے باؤچر اور بھی کنٹری میں یو ایس میں کولمبیا میں چیل میں آپ کا سویڈن میں اور ہانگ کانگ میں ایک سیکٹرا ہے تو بہت کنٹری میں اور لیڈی ایسے باؤچر چلتے ہیں string based e-boucher who delivered the mobile on the user اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں ہے کیا آپ کا example بتاتا ہوں ایک یو ایس ہے دیش ہے ہمارے ہاں پہ پی ڈی ایس اناج دیا جاتا ہے وہاں پہ اناج نہیں دیا جاتا ہے وہاں پہ ملتے ہیں آپ کو food coupon بول دو یا پھر بول دو food coupon ہو گئے یا پھر بول دو آپ انہیں voucher بول دو یہ سب دیے جاتا ہے اس voucher کا اپیوں کو food خریدنے کے لئے کر سکتا ہے کہیں سے بھی جہاں سے مڑجیو جہاں سے انہیں خریدنا ہے food میک ڈی کا برگر کھانا ہے میک ڈی کا کھالو food coupon دے کے انہیں پاس food ہی کھری سکتا ہے اور کوئی چیز وہ نہیں کھری سکتا ہے اس coupon سے وہ گریب لوگوں کو دیا جاتا ہے جیسے ہمارے پی ڈی ایس دیا جاتا ہے public distribution food دیا جاتا ہے وہ گہوئے ہوں دی جاتا ہے وہاں پہ یہ چیز دیا جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو government food coupon دے گئے جو گریب لوگ ہیں وہ کہیں سے بھی کھانا کھری سکتا ہے تو ان سے کیا ان کی right to choice بڑھتی ہے جو مڑجیو کی وہ کھانا ہوگا تو right to choice ان کی بڑھتی ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کی جو مند کر رہا ہے وہ کھائیں گے اس کے بعد healthy کھانا ہوگا healthy کھائیں گے یہ dependent نہیں رہیں گے کہ انہاز ہی ملے گا روٹے ہی بنے گی بس تو جو بھی مند کرے گا وہ چیز ہے تو right to choice ان کی بڑھتی ہے اور corruption نہیں ہوتا corruption کیوں باؤچر ہے باؤچر تو میرے ہاتھ میں ہے کوئی مجھے ایسی چیز تھوڑی دی گیا وہ میرے نام کا باؤچر ہے مجھے ہی ملے گا اب یہاں تو پی ڈی ایس سکی میں جو پی ڈی ایس دکھاندار ہوتا ہے فیر شاپ پرائس والا سستہ گلے کی دکھان والا وہ اوپر نیچے کر دیتا ہے غلط دکھا دیتا ہے تو یہ ساری چیز ہے ایسے ٹائپ کے باؤچر ہوتا ہے جو particular service کے لئے use کیے جاتے ہیں جس service کے لئے وہ باؤچر آپ کو ملا ہے اب جو ای روپی ہے ایک طرح سے ای روپی ملے گا ایک طرح سے باؤچر ہے یہ گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے گورنمنٹ کو آپ کو کمپنی کا کوئی مالک ہے employee ہے ٹھیک ہے نا وہ اسے اپنی employee ہیں اس کے employee جو کام کرتے ہیں وہاں پہ employee ہیں ان کو کوئی service provide کروانی ہے ان کو کوئی health کی service provide کرانی ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کو پیسے دے گا یا تو وہ بولے گا کہ آپ کو ٹھیک ہے یہ pulse polio بھیان کے ٹکے لگ رہے ہیں یا پھر آپ بول دو کہ کرونا کا ٹکا لگ رہا ہے کرونا کے injection لگ رہا ہے اور 100 روپیز میں injection لگ رہے ہیں تو یا تو کیسے دے گا آپ کو جروری تھوڑیا وہ سب لوگ کیسے دے گا تو سب لوگ ٹکا لگوا کہیں گے 100 روپیز کا کوئی نہ لگوا لگوا لیا کیا proof ہے تو یہ وآلہ system ہے cash نہ دے وہ voucher دے انہیں وہ بولے کہ یہ vouchers ہیں اور سب کو میں nے by sms بھیج دیا کوئی آپ کو جرورت نہیں ہے انٹرنیٹ کی بھی sms کے تھو آپ کے پاس چلا گیا ہے آپ کو یہ voucher vaccination کی لیے use کر سکتے ہیں vaccination کے لیے use کر سکتے ہیں تو چیز کی لیے use کر سکتے اس کو تو ایسا ایک vouching system آنے والا ہے یہ first کام ہے digitalization کی سائیڈ بڑھانے کا ہے اس voucher دیے جائیں گے without کوئی card کی ضرورت نہیں ہے کوئی digital payment کی ضرورت نہیں ہے کوئی internet کی ضرورت نہیں ہے by sms through آپ کے phone میں آجائیں گے without any physical interference کچھ نہیں لگے گا ایک message جا کے آپ کو code vote جو بھی ہوگا اس کے کسان یہ ہوگی گورنمنٹ کسان 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 کھریدتا ہے فیکٹری والے سے فلٹی لائزر یا دکان والا بول تو خلسل والے سے خریدتا فلٹی لائزر تو جیسے پانچ کسان نے اس سے خریدا پانچ کسان گئے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے ان کی پانچ کسان کی سبسیڈی یہ ڈاٹا گورنمنٹ کو بھیجتے ہے ہم سے پانچ کسان نے خریدا تو گورنمنٹ پانچ کسان کے حساب سے سبسیڈی پروائیٹ کروا دیتی ہے فیکٹری والے کو یا خلسل والے کو کروا دیا سبسیڈی پروائیٹ ہوگی اگر یہ فیکٹری ورکر جو بھی خلسل والے یہ گلٹ ڈاٹا بھیجے بولے دس آدمی خرید کے گئے پر یہاں پہ پانچ کسان آئے خرید کے لئے گورنمنٹ دس کا ڈاٹا دس کی سبسیڈی پروائیٹ کرائے گی تو ایک طریقی سے جھوٹ بول رہے فیک ڈاٹا جنرریٹ کر رہے دس آدمی دکھا رہے ہیں جو خرید کے لے گئے تو گورنمنٹ کیا چاہتی ہے ان کو بیچ میں سے ہٹایا جائے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم کسانوں کو ڈاوریٹ ای باؤچر پروائیٹ کریں گے جو ای روپے کے روپ میں آئیں گے اس کے موبائل میں یا اس کے موبائل سے لنک جو چیز ہوں گی جب وہ گورنمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں آگی فیکٹری والوں کے اکاؤنٹ میں آگی یا پھر جو ہولسیلر والا اس کے اکاؤنٹ میں آگی آئی تو پانچ کی آئی گورنمنٹ کو کو ڈاٹا پیش نہیں کرنا ہے تو اس سے جو دس آدمی کا ڈاٹا پانچ کا فالتو بھیج رہا تھا یہ کہیں نہ کم ہو جائے گا تو ایک طریقے سے پورا insure کیا جائے سارا سسٹم کی پہلے گورنمنٹ پیسہ بھی فیکٹری کو دیتی نہیں اب سیدھا کسان کو دیں گے پیسہ جتنے کسان خریدنے جائیں گے کسان کسان جو آپ کرپشن تھا وہ سارے کو ٹریکل کیا جائے گا دیجیٹل میند ویڈا اینی فیزیکل انٹرنفیرنس ویڈا اینی انٹرمیڈیٹ کوئی انٹرمیڈیٹ نہیں گلی سرویس دے گا جیسے آپ کو مطلب جیسے پروائیڈنگ ڈرگ جیسے آپ کو اب اس میں کوئی ویکسین بھی لینی ہو بہوچر مل جائے گا گورنمنٹ دے دے گی کوئی آپ آپ کو نیوٹریشن سپورٹ دینی ہوں مدر چائل ویل فیر سکیم سو تی بی ری پروگرام مدر چائل کیسے گورنمنٹ چھے جار روپے دیتی میترو وندر یوز نم تو کیش دیتی ہے گورنمنٹ آفیسر کے پاس جاتے نا تو کیش دیتی ہے آپ کو خاتے آجاتا ہے ڈی بی ٹی اکاؤنٹ سے اگر گورنمنٹ کیا کرے گی آپ کو باؤچر دے گی تو کیش آپ کے اکاؤنٹ میں آجاتا ہے گورنمنٹ بول دیا اس کیش کا آپ کیا اپیوک کروگے اپنے بچے نیوٹریشن کیلئے ویکسینیشن کیلئے اپنے بچے اور ماں اپنا ویکسینیشن لگوائے پڑھتا ہے پھر بات میں پروبلم دیکھی جاتی ہے پھر گورنمنٹ اس کا برڈنس ہے تو گورنمنٹ کیا اگر آپ کو باؤچر دے گی یہ پکڑو باؤچر ہیلتھ کیر سسٹم کیلئے ویکسینیشن لگواؤگے تب باؤچر آپ پہ جا کے اپنا ٹیس کرا گے تو باؤچر اب اس پیسے کا موبائل آپ نہیں کھری سکتے اب اس پیسے کی جو ہیلتھ کیلئے پیسے دیا ہے وہ ہیلتھ میں ہی یوز کر ہوگے تو اس ٹائپ سے پورا ایک باؤچر سسٹم دیا جائے جائے جیسے شاپنگ مال میں جاتے آپ کو باؤچر ملتے ہے اس کو use کر پاؤ گے اور یہ پری پری نیچر ہوں گے پہلے سی آپ ریچارج کرتے تھے پہلے خرید کے لاتے جاتے کوپن اس سکریچ کرتے اور ریچارج کرتے تھے اس ہی ٹائپ کا ہوگا پورا یہ کہ آپ 6 000 روپے باؤچر کے روپ میں دے ہیلتھ آثوریٹی کیوں کہ ہیلتھ کو اچھا کرنا ہے ہیلتھ کی جتنی ساری سکیم ہے پانچ لاکھ ملتے ہیں ہسپٹل والے کیا کرتے ہیں وہ ہی بیل بھیج دیتے ہیں اوپر ان کو کارڈ چاہیے نا بس چاہے آپ لو یا مطلو کارڈ انہیں دکھا دو بیل بھیج دیتے ہیں فیک جنریٹ کر کے مریض بھی نہیں ہوتا آئیو شمان کا پیسے لینے گورنمنٹ سے تو باؤچر آپ کے پاس ہوگی جو آدمی کو جرور ہوگی وہ باؤچر دے گا تب ہی پیسہ آئے گا تو یہ ساری چیز اس کے اندر ہے تو انشور ہو جائے گا کہ آپ کی انٹیٹی گورنمنٹ سیکٹر میں کیا ہے کہ یوز کر پائے گ جو گلت جگہ یوز ہوتی تھی اب انشور ہو جائے گا کہ ایک ہی جگہ یوز ہوگی آئیو شمان بھارا جو آپ پردھان منتری جن آرخ یوز چیز میں پرائیویٹ سیکٹر بھی جو ہے کوپریٹ شوشل رسپونس بلٹی کیلئے فنڈ دیتا پیسے دیتا اس کو بھی یوز کر پائیں گے سگنیفیکنٹ کیا گے سینٹر بینک جو ڈیجیٹل کرنسی ہے لانے والے آر بی سوچ رہے ہے سینٹر بینک ڈیجیٹل کرنسی بنائی جائے تو یہ فرس سٹیپ ہے دیجیٹل آئیز کی طرح طرف جانے گا یہ فیچر آف دیجیٹل کرنسی انڈیا میں کیا ہے ریزر بینک انڈیا نے فور ریزن بتائیں دیجیٹل کرنسی are expected to well in انڈیا ایک تو انکریز ہو جائے گا پینی ٹرین پینی ٹرین ڈیجیٹل کا اور پھر ہائی کرنسی جی ٹی پی ریشیو ہمارا بڑھ جائے گا پھر کی جو ہمارے جی ٹی پی ریشیو وہ کہنا کئی سرکولیٹ ہوگا جادے بڑھے گا پھر سپریٹ ہو جائے گا ورٹیول کرنسی کا اور پھر ویل ایک ہو